بریک میں جانے سے پہلے ایک خاتون تھی انہوں نے سوال دو سوال پوچھے تھے انفرمیشن حاصل کرنے کے لیے جو پہلی بات انہوں نے کہی کہ جنوری دوزار سترہ میں ہمارے بچوں کو سات سال ہو جائیں گے لیکن ان کی بیٹی آلریڈی شاید اٹھارہ کی ہونے لگی ہیں تو ان کو کنسرن یہ ہے کہ وہ یونیورسٹی جائیں گی تو اگر ان کو سیٹلمنٹ کسی دریقے سے مل جائے تو بلکل آپ نے جو خود ذکر کیا تھا کہ آپ کے جو لائر ہیں وہ بلکل ہوم آفیس کو لکھ کے دے سکتے ہیں کہ دھائی سال کے ویزے کی بجائر اگر آپ کنسیڈر کر رہے ہیں اپلیکیشن کو سیون یور رول کے انڈر بچی کو سیٹلمنٹ مل جائے اس کی تعلیم پہ حرج پڑے گا اور پیرنٹس ابھی افورڈ نہیں کر سکتے یونیورسٹی کی فی دینے کے لیے تو ایس امپیریٹیو کہ اس کو ایز سیٹلمنٹ سٹیٹس مل جا جائے تاکہ وہ لون لے سکے گورنمنٹ سے الیجیبیلیٹی ہو اس کی کہ گورنمنٹ سے لون لے کے وہ اپنی تعلیم حاصل کر سکے تو پھر ہوم آفیس کی مرضی ہے کہ وہ کیونکہ دسکریشن ہوم آفیس کی ہے کہ وہ آیا اس بات کو مان کے اس کو سیٹلمنٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے اور اگر زیاری بات ہے وہ سیٹلمنٹ نہیں دیتے اگین بیسٹ آن ایڈوائس آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ آپ ریویو ڈال کے اس کو چیلنج کر سکتے بات اس کیس میں کیا میرٹ ہے ملے گا نہیں ملے گا وہ بات کی باتیں ہیں ان شورٹ آپ کو انفرمیشن دینے کا مطلب یہ کہ بالکل جو آپ نے خود ذکر کیا وہ آپ کام کر سکتے ہیں پھر جہاں تک بات ہے کہ گورنمنٹ سے آپ کو اگر نیس سپورٹ ملے دیکھیں وہ آسائلم والوں کو ملتے ہیں جنہوں نے آسائلم سیکھ کیا اگر آپ نے ہیومن رائٹ کی اپلیکیشن سیکھ کی ہے تو وہ چیز تو ملنی ناممکن ہے جو باقی بینفیٹس ہوتے ہیں ان میں بھی ایشو یہ ہوگا کہ کیونکہ ابھی آپ کا اس کنٹری میں لیگل سٹیٹس نہیں ہے it's very unlikely کہ کوئی بھی ایجنسی آپ کو entertain کرے گی purely on that basis کیونکہ آپ کے پاس سٹیٹس نہیں ہے ہاں housing تھوڑا different type because ہاری بات ہے اس کنٹری میں کسی بچے کو destitute نہیں ہونے دیتے ہیں لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ آپ کوئی بھی اگر اس ٹائپ کے بینفیٹ لیتے ہیں گورنمنٹ سے تو indirectly وہ آپ کی application کو بھی effect کر سکتا ہے باقی again یہ آپ کو information دینے کا مقصد ہے show کے اندر اگر آپ کو case specific advice یہ ہے تو آپ کو جا کے کسی legal representative سے رابطہ کرنا پڑے گا thank you so much for your call اگلے caller کی طرف جاتے ہیں hello hello جی اسلام علیکم والیکم اسلام میرا نام ماجد تارک بھائی میں نے آپ سے دو کوئیشن پوچھنے سے جی ماجد پوچھئے میرا پہلا کوئیشن تو یہ ہے میں نے دوزار ساتھ میں اسلام کیا تھا ایدار کوئیڈن میں جی تو انہوں نے refuse کر دیا تقریباً دوزار دس میں refuse کر دیا تو اس کے بعد میں نے فریش اپلیکیشن کی تو وہ بھی انہوں نے refuse کر رہے اس کے بعد انہوں نے مجھے سامنے پہ لائے تو ابھی میں یہ پوچھا چاہتا تھا میرے لیے کونسی اپلیکیشن صحیح رہے گی ہومر رائٹ کی اور جو یہ ریور پول میں جاتے ہیں میرے پاس فریش ایویڈنس بھی ہیں کونسی جس صحیح رہے گی اپلیکیشن اوکے اور کوئی سوال ماجد بس بس یہ ہے اوکے ماجد thank you so much آپ کی call کا آپ نے دو different باتیں بولنی ہیں ماجد تو پہلے میں اس کو clarify کر دوں باقی سننے والوں کے لیے کہ جن لوگوں نے asylum ڈالا ہوتا ہے اور ان کا asylum refuse ہو گیا appeal right ساری exhaust ہو گئی ان کے لیے requirement یہ ہے کہ وہ ایک خاص department ہے لیورپول کے اندر آپ ان کو call کرتے ہیں اور appointment book کرتے ہیں اگر آپ کے پاس already کئی reporting کر رہے ہیں تو وہ پھر card وہ آپ کا بنا کے دیتے ہیں reporting والے لیکن اگر آپ کبھی reporting نہیں کر رہے تو وہ پہلے آپ کوئی code department کے پاس بھیجتے ہیں جو آپ کا card issue کرتے ہیں اور آپ لیورپول میں جا کے fresh submissions کرتے ہیں اگر کوئی doctor آپ کو لکھ کے دے دے کہ آپ travel کرنے کی آپ کی حیثیت نہیں ہے یا physically آپ unfit ہیں تو پھر وہ کوئی local office میں بھی آپ کو بلا لیتے ہیں تو آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تارک بھائی کہ آیا میں fresh claim ڈالوں یا میں human right ڈالوں تو جہاں تک fresh claim کی بات ہے دیکھیں آپ کو پتہ آپ کا asylum case کیوں refuse ہوا fresh claim کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا evidence جس سے پرانے case میں امید واپس آجے یعنی کہ کوئی اور جاج اگر اس case کو دیکھے تو realistic prospect ہے success کا تو ظاہری بات ہے کہ اگر جو آپ کا fresh claim ہے وہ اتنا strong ہے کہ آپ کے arguable ground بنتے ہیں کہ جی کوئی اور جاج realistically میری appeal یا میرے case کو approve کرتے گا then go for fresh claim جہاں تک human right کی بات ہے تو ایک بات یاد رکھیں جو مجھے میرے خال سے جو سمجھ میں آیا ہے کہ آپ کی عمر 18 سے اوپر ہے تو اس میں قانون دو طرح کے ہیں human rights کے کہ یا تو آپ کو یہاں 20 سال ہو گئے ہوئے ہیں اس country میں جو کہ مجھے نہیں لگتا آپ کوئے ہیں جو آپ نے مجھے dates بتائی ہیں یا آپ کی عمر 18 اور 25 کے بیچ میں ہیں اور آپ کو عادی life گزر گیا آپ کی اس country کے اندر تو وہ بھی مجھے نہیں لگتا آپ کا ہے کہ اگر آپ 25 سے تھوڑے زیادہ لگ رہتا ہے مذیوم کر رہا ہوں maybe i'm wrong لیکن میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا تو اگر آپ human right پہ ان دو پہلو پہ نہیں بیٹھتے تو بھی very 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 difficult human right پہ جیتنا آپ کے لئے ہے تو مجھے تو آپ کی case کی history نہیں پتا لیکن میں نے ان دونوں کا جواب دے دیا ہے آپ کو information دے دیا ان دو کے بارے میں تو پھر بہتر ہے آپ کسی سے مشورہ لیں proper کہیں جا کے تاکہ وہ آپ کو بتا سکے کہ دونوں میں سے کون سا پہلو آپ کے لئے لاغو ہوتا ہے یا آپ کے لئے بہتر ہے out of the two thank you so much اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں ہیلو جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی بھرائی ایک سوال ہے یہ وہ یہ ہے کہ آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ بھی کہہ رہے تھے ہمار رائٹس کے مطلق تو یہ 20 ایر کی کیا پولیسی ہے اس میں انکار بھی ہو سکتا ہے اور یہ 20 ایر سے کتنے مینے پہلے اپلائی ہو سکتا ہے یا after 20 ایر ہوتا ہے اب پس اگر بچے ہوں تو اس میں کوئی آپ کو فائدہ ہو سکتا اگر بٹیچ بچے ہوں ہوں تو ہوں رہا ہے thank you thank you so much بڑی مربانی آپ کی کال کی